اکثر لوگ جو پہلی دفعہ رہائش کے لیے پلات فریدنے جاتے ہیں یا انویسمنٹ کے لیے پلات لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال جو ہے بہت کامل ہے جو تقریباً سب کے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ سوال جو ہے کہ بڑے شہروں میں اور بڑی جو ڈیبلپ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں پلات کا ہے جو مرلے کا ساتھ ہوتا ہے وہ کام کیوں ہوتا ہے اب میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرلے جو ہے وہ بیسکلی زمین کو ناپلے کا ایک اکائی ہے ایک مرلے کے اندر دو سو بہتر شہریہ پچی سکیر فٹ ہوتے ہیں اب دو سو بہتر شہریہ پچی سکیر فٹ کس طرح ہوتے ہیں اس کی اوپر بھی ایک میں نے الگ سے پوری ویڈیو بنائی ہے کس طرح کلکل کرے جاتا ہے اس کا لینک دسکرپشن میں نے دے دی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ لیے بہت آسانی لیں گے اب واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بڑے شہروں میں جو ڈیبلپ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں مرلے کا سائز کم کیوں ہوتا ہے اب یہاں پر ایک جو بڑا شہر ہے جو ڈیبلپ سوسائٹی ہے اور گاؤں یا قسم ہے اس کے اندر فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بھی بڑا شہر ڈیبلپ سوسائٹی ہوگی اس کے اندر آپ کو حل چیز ویل پلینڈ ملے گی آپ کو روڈز اچھے ڈیبلپ ملیں گے گلیاں کو شادہ ملیں گی بڑی کھلی گلیاں ہوں گی تیس تیس وٹ چالیس چالیس وٹ کی گلی ہوتی ہے بجلی کا نظام زیادہ بہتر اچھا ہوتا ہے پانی کا سینٹیشن کا سارا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے اب زائنسی بات ہے اس سارے چیز کے لیے خرچہ بھی آتا ہے کاسٹ بھی لکھتی ہے اب اس کاسٹ کو پورا کرنے کے لیے تھرٹیز اور منیجمنٹ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ جو بھی کسٹمرز ہیں جو ریائشی ہیں وہاں کے ان سے ایکسرا پیسے لے لیے جائیں اگر آپ بیلیہ ٹاؤن کے اندر چار مرنے کا پلاٹ لینے کے لیے چاہتے ہیں اور جو کہ آپ کو بیس لاکھ روپے کا پڑتا ہے اب یہ چار مرنے کا پلاٹ دو سو بہتر شریف پچیس سکیر فیٹ کے حساب سے ایک ہزار نوے سکیر فیٹ کا بنتا ہے جب آپ دیل فائنل کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے پچیس لاکھ روپے دینے ہیں آپ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ روپے مجھے کیوں فالتو دینے پڑ رہے ہیں بیسکلی وہ پانچ لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے سامنے گلی ہوگی جو باقی آپ کو فسیلٹیز ملیں گی سوسائیٹی کی طرف سے اور شہر کی طرف سے ملیں گی اس کے آپ نے پیسے پی کرنے ہوگی اب اس کے دوسرا راستہ بھی منیجمنٹ کے پاس ہے جو کہ زیرا فالو کیا جاتا ہے اور راستہ یہ ہے کہ آپ کو اس چار مرنے کے جو پلات ہے اس کا بدلے آپ کو بیس لاکھ روپے ہی دینے پڑے گے لیکن جو آپ کو جگہ ہینڈوور کی جائے گی وہ ایک ازار نوے سکیر فیٹ کے بجائے آپ کو نو سو سکیر فیٹ جگہ آپ کے ہینڈوور کی جائے گی اور کانزوں میں جو ہے وہ چار مرنے ہی دکھا جائے گا اب یہ جو ایک سو نوے سکیر فیٹ جو فالتو آپ سے کٹ کر لیا ہے اس جگہ کو آپ کے گھر کے سامنے گلی جائے گا اس میں استعمال کیا جائے گا پھر جو باقی فالتو جگہ بچیں گے اس کو دوسرے لوگوں کو بیج کر اور جو باقی خرچے ہیں جو فیسیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے وہ پورے کیا جائیں گے تو اس طریقے سے جو ہے منیجمنٹ ہے جو اتھارٹیز ہے شہروں کی وہ بیسکلی جو اپنی کاسٹ کو جو ایکسٹر خرچے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی جو بڑے شہر ہیں ان میں جو بڑی سوسائٹیز ڈیویلپ سوسائٹیز ہیں ان میں مرلے کا جو سائز ہوتا ہے وہ دو سو بہتر کی جگہ دو سو پچاس یا دو سو پچاس ہوتا ہے امید ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کنفیوزن تھی مرلے کے سائز کو لے کر یہ دور ہو چکے ہو گیا اگر مزید اس بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس چینل کا مقصد پراپرٹی کنسٹرکشن اور ہم ڈکور کی تمام انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہن بات آپ کو ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنے جی رہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے جی تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی